پولیس ادھکچہ کاریالے آئے ہو کیا سمسیاں لے کر آئے ہو اور کہاں سے آئے ہو صاحب میں بہت پریشان ہوں آسیز مہاجن اور ان نے ہمارا مکان ٹوڑوا دیا ہے سار سیبل کورٹ سے ان نے خیز ہمارے اوپر لگایا تھا جو باپس لے لیا ہے وہ باپس لینے کے بعد اپنے ایبروز کی بل پر میرے مکان ٹوٹ ڈالے ہیں میرے دوڑھائی لاگ روپے تین لاگ روپے کی چھتی کر دی ہے میں رہنے کے لئے پریشان ہوں اور وہاں پر جب جسٹی بل پوربک دیوال اٹھانے کا پریاج کر رہے ہیں یہ جبکہ میری رشتی ہے خسرا ہے میرے نگن نگم میں نامدرج ہے اور میں ہر سال اپنے ٹیکس دیتا ہوں لائٹ کا میٹر بھی ٹوٹ ڈالا ہے سارب وہ لگنے بھی نہیں دے رہا ہے نہیں آپ بول رہے ہیں مکان ٹوڑوا دیا ہے تو کیوں ٹوڑوا دیا سارب میری مکان میں کبجہ کرنا چاہتا ہے میرے کو کئی دنوں سے ڈھرا دھمکا رہا تھا کہ بیج دو میرے کو جب میں اس کی باتوں میں نہیں آیا تو اس نے اس ٹائپ کی حرکت کرنا شروع کر دی یہ کب کی گھٹنا ہے مکان تو جی ابھی ایک تارک کو ٹوڑا ہے سارب میرے کو کوئی نوٹے دیا گیا نہ میرے کو کہیں کچھ بلایا گیا نہ سوچنا دی گئی اور میرا مکان ٹوڑ دیا گیا کتنے بجے ٹوڑا گیا مکان آپ کا ایک دو بجے کے قریب پھر اس کی آپ نے سکایت کی تھی تھانے وغیرہ میں میں سکایت کرنے کے لئے یہاں پر آیا تھا یہاں پر بھی عبیدن دیا تھا کوئی کاربائی نہیں ہی تو آج پونہ دوبارہ آیا ہوں تو ملے آپ سے اس پی صاحب ملے اس پی صاحب سے میری ملکات ابھی نہیں ہو پائی ہے میری بات کوئی سننے کے لئے تیار نہیں ہوتا ہے وہ ان کو بھی ڈراتا دھمکاتا ہے ابھی میں ایک میڈیا والے کے پاس گیا تھا وہ ان کو بھی ڈراتا دھمکا رہا تھا ابھی یہ لوگ آئے ہیں میں نہیں جانتا ہے کون ہے ان نے بڑی مشکل سے میری آواز سنی اور آپ تک پہنچائی وہ مجھے نیاہ دل آیا جائے میں آپ سب لوگوں سے بیدھی کرتا ہوں یہ نیاہ ہے تو میری لئے بھی ہونا چاہیے کیا ہے دیدی پوری گھٹنا کیا نام ہے آپ کا دیدی سریمت درگا پٹیل درگا پٹیل کیا پورا معاملہ کیا ہے سر یہ معاملہ ہے کہ ہم کوئی نیوٹس نہیں دیا گیا ہمارا ردہ سٹیڈ ڈرنبیا ناما ہے ہماری کوئی کہیں سنوائی نہیں کر رہے سر اور ہم کو نوٹس ملنا رہا تھوڑنے کے پہلے جیدی ہم صاحب سے پٹواری جی جولوی کوئی آیا تھا ان سے ہم رفویشٹ کر رہے کہ ہم کوئی جانکاری نہیں دی گئی ہے جیدی ہم کوئی جانکاری ہوتی تو ہم سمان ہٹانے کا پریاش کرتے تو اس کے لیے میں کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے